بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز آج کا ہمارا ٹوپک ہے ODI Averseas Development Institute UK کے حوالے سے کہ اس کے لئے ہم کیسے اپلائی کریں اور کون کون سی سٹوڈنٹ اس کے لئے ایلیجیبل ہیں اور اس کے بینفیٹس کیا ہیں اس ویڈیو دیمو ویڈیو پہ یہ ڈسکس کریں گے ہم یہ چیزیں سیکنڈلی اس کا اپلیکیشن کہ ہم کیسے اس کے لئے فیلوشپ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ Overseas Development Institute UK کا ہسٹری ہے ٹھیک ہے کہ Overseas Development Institute کیا ہے اور یہ کب وجود میں آیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اس کا ہسٹری ہے یہ آپ خود بھی Google Chrome میں ویکوپیڈیا پہ آپ اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ارگنائزیشن اس کی فوکسس ایریا کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو 2021 میں ODI Conduct Research and Convening in the following Global Affairs Area Climate and Sustainability Development in Public Finance Digital Societies یہ جو ہے ODI 2021 میں ان سیکٹر پہ انہوں نے کیا کیا ہے ریسرچ کنڈکٹ کیا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم بات کریں گے یہ کہ فیلوشپ کے حوالے سے ODI فیلوشپ اسکیم ہے یہ 2024 سے دیکھے 2026 تک ہوسٹ کانٹریز جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ یہ ہوسٹ کانٹریز ہیں اور ہوسٹ ارگنائزیشن جو ہے Overseas Development Institute ہے فیلوشپ لیویل ماسٹر اور پی ایش ڈی لیویل دیوریشن جو ہے آرموز ٹوئیئر ہے اس کی ٹھیک ہے بینیفیٹ آف دے ODI فیلوشپ سکین یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بینیفیٹس ہیں اس کے علاوہ جو ہے الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ یہ آپ کے سامنے دیا کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور required skills جو ہے management and other skills یہ skills جو ہے candidate میں ہونا لازمی ہے جو کہ independent researcher whole time management skill ability to work independently ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے application کی طرف کے اس کے application کو ہم کیسے فیل کریں اس کے لئے کیسے اپلائی کریں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے ODI کا official page ہے اس کا url address isw.changeworknow.co.uk کو جب آپ اپنے search engine میں open کریں گے تو آپ کے سامنے یہ page open ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے اس کو یہاں پہ registration کرنا ہے اس کا registration بھی بلکل easy ہے ایمیل 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 پٹ کرنا ہے اس کے بعد password اور confirm password جب آپ پٹ کر اس کو کو i have read اس کے بعد sign up کرنا ہے تو آپ کے ایمیل پہ ODI کی طرف سے ایک activation link آ جائے گا اس سے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے account کو activate کرنا ہے اس کے بعد جو ہے میں نے already account ادھر create کیا ہوا ہے یہ ابھی ہمارے پاس ODI کا page open ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں مختلف جو ہیں projects ہیں evicancies ہیں اور ODI fellowship ٹھیک ہے ہم نے اس کے لئے کیا کرنا ہے apply کرنا ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے for example select کرنا ہے جب آپ اس page میں enter ہو جائیں گے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے select کرنا ہے about the role اس کے role کیا ہوں گے اس fellowship کے اس پہ سارے دیئے گئے ہیں یہ آپ خود سے پڑ سکتے ہو اس کے بعد جو ہے expected qualification and skills آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے qualification اور skills ایک student میں یا پیش ڈی candidate میں کیا کیا ہونا چاہیے qualification جو ہے آپ دیکھ سکتے ہو who have master degree and PhD in economic statistics are related field یا آپ کے پاس master degree ہونا چاہیے یا آپ کے پاس PhD degree ہونا چاہیے اگر آپ فائنل سیمیسٹر میں ہو پیش ڈی کے یا ماسٹر کے ایم پیل کے تو تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو سکتے ہو سکتے ہو سکتے ہو pro ext. graduate level include but are not limited to agricultural economic environmental economic health economy development economy and econometric and statistic those studying for a post graduate degree at the time of application the award of fellowship is an کمپلیٹیشن اپنے سکسیسفل کمپلیٹیشن آپ دے پوس گریجویٹ ڈیگری انٹیلیکچویل ایبیلیٹی آپ میں کیا کیا ہونا چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے پارسنل کولیٹیز اور منیجمنٹ ان ورک ریلیٹڈ سکلز اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے اپلائی کیسے کریں ہم ٹھیک ہے اپلیکیشن اس کا بلکل ایزی ہے نہ کوئی آئلس ہے اس پہ اس سچ آپ نے کوئی خاص ڈاکومنٹ پر اپلوڈ کرنے نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس ڈیٹا پوٹ کرنے یہاں میں نے آلڑی اپلیکیشن کریٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ اس کو اوپنگ کریں گے تو آپ کے سامنے فرسلی آپ نے اپنا سارا ڈیٹیل دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جب نکل کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج جو ہے یہ پیج اوپن ہو جائے گا سیکنڈ پیج ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے پارسنل ڈیٹیل دینا ہے ٹھیک ہے پوزیشن ڈیٹیل have you applied to the fellowship scheme previously نو کرنا ہے اس کو اگر آپ نے پہلے کبھی کیے ہیں تو yes کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا پارسنل ڈیٹیل دینا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنا کانٹیکٹ جہاں پہ آپ رہ رہے ہو وہاں کا ایڈریس آپ نے دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے آنا ہے اپنا کولیفیکیشن دینا ہے اگر آپ hamster کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ undergraduate اور postgraduate کی ڈگری دینا ہے اگر آپ نے PhD کر چکے ہو kulli تو آپ نے master اور PhD کی ڈگری دینا ہوتے ہیں ٹھیک ہے for example میں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے یہ undergraduate کا ڈگری کا ایک example ہے اسی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے application کو fill کرنا ہے secondly آپ نے کیا کرنا ہے postgraduate course module ٹھیک ہے اور جی پی اے اپنا اس کے بعد جو ہے آپ نے آنا ہے کرنٹ ایمپلائیز کرنٹ پریویس ایمپلائیرز ٹھیک ہے اگر آپ جو آپ کر چکے ہیں وہ پہلے آپ کے ورک ایکسپیرینس ہے کسی ارگنائزیشن میں تو آپ اپنا ورک ڈیٹیل یا کرنٹ ایمپلائیمنٹ سٹیٹس آپ یہاں پہ دے سکتے ہو اگر آپ نے انٹرنشپ وغیرہ بھی کیے ہیں تو آپ بھی آپ ایٹ کر سکتے ہو یہاں پہ ٹھیک ہے ڈیورنگیس سٹیڈی آر آفٹر دے سٹیڈی اس کے بعد جو ہے یہ کوئی خاص کمپرمنٹیٹوری نہیں ہے کہ آپ نے فیل کرنا ہے لیکن فالٹ ون جو ہے جہاں پہ یہ سٹار کا نشان ہے اس کو آپ نے لازمی فیل کرنا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ کا لینگویج ہے ٹھیک ہے لینگویج کے بعد آپ نے یہ آئی ٹی سکلز آپ نے اسکلز کیا کیا ہیں کمپیوٹر سے ریلیٹڈ وہ دینا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کے لیے یہ کمپیٹنسی کوسچن ہے مختلف اس کے بارے میں آپ نے میکزیمم وڈ لگنا ہے ٹھیک ہے ٹو ہنڈر فیفٹی منیمم ون ہنڈر بھی آپ لگ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے آپ نے لگنا ہے what experience and skill have you acquired through your education and work experience that make you well so he did to the fellowship scheme ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے ایکیڈیمک ریفرنسی کرنا ہے جو آپ کا یونیسٹی کا پروفیسر ہو ٹھیک ہے یا لیکچرر ہو دو ایکیڈیمک ریفرنسی کے ڈیٹیل آپ نے دینا ہے یہاں پہ اس کے بعد جو ہے ایک جو ہے آپ نے پروفیشنل ریفرنسی جس جگہ پہ آپ جاب کر رہے ہو یا آپ جاب کر چکے ہو تو اس کا ریفرنس آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے دینا ہے اس کے بعد جو ہے ایڈیشنل ریکارمنٹ ٹھیک ہے اگر آپ کے کچھ وہ ہیں ایڈیشنل ریکارمنٹ ہے تو آپ دے سکتے ہوں انیسیسیری ٹھیک ہے barrier to the employment of any individual اس کے بعد جو ہے ڈیگلیریشن ہے اس کو آپ نے کلک کرنے کے بعد یہ فارم فیل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے نیکس کرنا ہے یہ فارم آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے ویٹ کریں آپ ایڈیشن پروزیس کا بلکل ایزی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کنٹینیو کرنا ہے یہ فیل کرنے کے بعد اس ایڈیشن کے ٹوٹل ٹو پارٹس ہیں ون پارٹ جو ہے آپ کا پارٹنل انفرمیشن ہے سیکنڈ جو ہے ہم نے آلڈی فیل کیا ہے یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے اس کے بعد جو ہے یہ ایک کوسچینئر ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہوں آپ کا جنڈر کیا ہے میل ہے فار اگزامپل یہ فیل کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنا ایج دینا ہے یہاں پہ اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنا نیشنلیٹی دینا ہے یہاں پہ اس کے بعد جو ہے آپ نے ریلیجن ڈیسیبلیٹیز آپ میں کچھ ڈیسیبلیٹیز ہیں ٹھیک ہے تو آپ ریکارڈنگ ٹو یہ چیکلیس جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے سیلک کرنا ہے اگر آپ میں کوئی ڈیسیبلیٹی ہے وہ اس چیکلیس میں نہیں ہے تو آپ نے سپیسیفائی کرنا ہے اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے نیکسٹ کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ کوسٹینیر سے ہیں ان کمپیریزن بیٹ آدھر آن لائن اپلیکیشن پروسیس یو ہیو یوز ہاو کوئیک واس دے پروسیس ٹو کمپلیٹ ویری کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے ویری کرنا ہے یا پڑھ لیں پڑھنے کے بعد آپ نے ی یس کرنا ہے یا یا ی یا ی یا یا ی یا ی یا یا ی یا لیک کرنا ہے Is up to you اس کے بعد جو ہے یس کر دیا ٹھیک ہے Is there anything else that you would like to share with us such as what you particularly like about the process اگر ہے تو آپ ان کو او ڈی آئی ارگنیزیشن کو آپ سجیسن کرتے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو آپ اپلیکیشن اس کو پروسیڈ ٹھیک ہے آپ نے اس طرح سے اس کو فیل کرنا ہے فیل کرنے کے بعد اگر آپ شارڈ لسٹ ہوئے تو آپ کو انٹرویو کے لیے او ڈی آئی کی طرف سے ای میل ریسیو ہو جائے گا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ اللہ حافظ